آسول میگونوں مگوہرنس ویلکم بیک ڈو میرا یوٹیوب چینل آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں پس ملازم کریم موجود ہے ملازم کے نارے میں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ملازمہ کے لیے ہی کریم یوز کی جاتی ہوگی اس کے اوپر بھی لکھا ہوئے فور ملازمہ ٹریٹمنٹ ملازمہ آپ کیا ہوتا ہے ملازمہ آپ کے فیز کے اوپر جو چھائیاں ہوتای ہیں پگمنٹیشن ہوتا ہے بلیک بلیک سے پیچس ہوتا ہے انہیں ہم ملازمہ بولتے ہیں اور پگمنٹیشن بولتے ہیں اور اردو میں ہم انہیں چھائیاں بولتے ہیں یا کالے کالے سے دبے بولتے ہیں اب کچھ لوگوں میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ فریکلز کو ملازمہ بہو رہے ہوتے ہیں پگمنٹیشن بہو رہے ہوتے ہیں چھائیاں بہو رہے ہوتے ہیں فریکلز کبھی بھی چھائیاں پگمنٹیشن وغیرہ نہیں ہوتے فریکلز چھوٹے چھوٹے سے براؤن کلر کے سپورٹس ہوتے ہیں آپ ابھی پچرز میں دیکھ لیں آپ کو یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ فریکلز یہ ایک الگ چیز ہے اور پگمنٹیشن جو اس طرف آپ کو بلیک بلیک سے پیچس نظر آ رہے ہیں یہ پگمنٹیشن اور چھائیاں انہیں بولتے ہیں اب یہ کریم میں نے کیوں بائی کی تھی کس لیے بائی کی تھی کیا یہ ملازمہ کے لیے افیکٹیو ہے یا نہیں ہے ان تمام کوسٹن کے آنسر آپ کو اس ویڈیو مل جائیں اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ملازمہ پگمنٹیشن کا مسئلہ آج کل بہت عام ہے اس کے ساتھ اور بھی سکین کے بہت ایشیو ہوتے ہیں لیکن یہ ایشیو ایسے ہیں کہ یہ اتنی آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اس کے لیے بہت بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ ہوتے کس وجہ سے ہیں یہ پرابلم سمیں کس وجہ سے فیس کرنے کو ملتے ہیں وہ بھی آپ کو نولیج ہونی چاہیے ایک تو آپ کی انہیلڈی ڈائیٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کی بوڈی کو پورے نہیں مل رہے ہوتے اس وجہ سے بھی آپ کی فیس کیو پر پگمنٹیشن ہو جاتی ہے اس کے ساتھ لوکل کریمز ہوگی جو سن ہماری سکن کو ڈیمج کرتا ہے اور جو لوکل کریمز کے بعد ہم بلیج اپنی سکن کیو پر اپلائے کر دیتے ہیں وہ ایک دم ہمارے فیس کیو پر چھائیاں لے کر آ جاتی ہے بہت سے ریزن ہے چھائیوں کے اس کے لیے آپ کو ان سب باتوں کی بھی احتیاط کرنی ہوگی جب آپ اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ ان سب باتوں کی اوپر فوکس کرنا ہوگا کہ اپنی ڈائیٹ کو اچھا رکھیں اپنی ڈائیٹ میں سموتھیس بنا کر لیں جس میں فریش ویجی ٹیبلز کے بھی جوسس ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ فریش فروٹس کے بھی جوسس اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کر لیں سیلیڈ بھی اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کر لیں پالک جو مین بہت بہت زیادہ افیکٹیو ہے پالک اپنی روٹین میں پالک کا جوسس بنا کر ایڈ کر لیں پالک کے چاہ سے پانچ پتے لیں اور اس کا جوسس بنائیں اور اس کو پی لیں یہ چیزیں بہت افیکٹیو ہیں جتنا آپ ایکسٹرنی اپنا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اتنا آپ کو انٹرنلی بھی اپنے ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تا بھی آپ کی پگمنٹیشن جلدی جائے گی ادروائز اس کو جانے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور کچھ لوگ تو بس پھر اسی میں گزارہ کر لیتے ہیں کہتے ہیں آپ بھی پگمنٹیشن نہیں جائے گی اور پھر آخر کار ہار مان کر وہ چھوڑ دیتے ہیں آپ کو کم اس کم ایک سال دینا چاہیے پگمنٹیشن کو جانے میں اور اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو اپنی ڈائٹ کا بھی ہار رکھنا چاہیے موسٹرائزر لگانا چاہیے سن بلوک لگانا چاہیے اور اس کے ساتھ ایک ایکسٹرنلی ٹریٹمنٹ بھی کرنا چاہیے جس میں آپ کچھ ایسی کریمز یوز کریں جو کہ چھائیوں کے لیے افیکٹیو ہو یہ کریم بھی چھائیوں کے لیے افیکٹیو ہے لیکن اتنا فاسٹ ریزائل نہیں دیتی بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس کو ریزائل دینے میں اگر آپ یہ کریم یوز کرنا سٹارٹ کرنے گے تو آپ کو ایک منت کے بعد اپنے فیس کیو پر تھوڑا ڈیفرنس میزر آئے گا اور پھر آپ جب اس کریم کو ریگولر یوز کرتے رہیں گے تو آپ کا فیس کافی کافی زیادہ کلیئر ہو جائے گا کریم کافی زیادہ افیکٹیو ہے یہ یہ کریم آپ کی چھائیوں ختم کر دے گی لیکن بہت زیادہ ٹائم لگے گا تقریباً سال لگ جائے گا آپ کی چھائیوں ختم ہونے میں اور آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو ڈائٹ کا بھی ہیار رکھنا پڑے گا اور آپ کو سورج سے بھی بچنا پڑے گا دوپ میں نہ جایا کریں اگر زیادہ جاتے بھی ہیں تو اپنے فیس کو سن بلوک کیو پر نہ رکھیں اپنے فیس کو کسی ماسک سے اپنے کسی کپڑے سے جو کوئی اگر آپ نے کوئی سٹولر کیا تو آپ اس سے بھی اپنا فیس کافر کر سکتے اگر آپ کا گھر کھل ہے اس میں ڈائریکٹ سن لائٹ لگتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر بند ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جن کے گھر کھلے ہوتے ہیں تو جو کھلے گھر والے ہیں ان کی فیس کیو پر پیگمنٹیشن کا پروبلم زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ایسا کیا کرے جب بھی آپ کا ڈائریکٹ سن لائٹ میں آمنہ سامنا ہو تو اپنے فیس کو کسی ماسک سے اگر آپ نے کوئی سٹولر کوئی ڈبٹا کیا ہے آپ اس سے بھی اپنے فیس کو کور کر سکتے ہیں یہ بہت سی اتیاتیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سکن ریپیئر ہو سکتی ہے اگر آپ ایک کریم یوز کرتے ہیں اور آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کریم آپ کی پیگمنٹیشن کو یہ آپ کا پروبلم حل کر دے گی تو ایک کریم آپ کو اتنا ریزلٹ کبھی بھی نہیں دے گی اس کے ساتھ بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں میں بار بار بولتی ہوں پیگمنٹیشن اتنی آسانی سے بھی نہیں جانے والی اور نہ ہی ایک کریم سے جانے والی ہے اگر آپ جلدی اپنی پیگمنٹیشن ہتم کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ احتیاط کر بھی سکتے ہیں یہ نہیں کہ میں آپ کو جو کریم سے بتا رہی وہ آپ لگائیں اپنا چڑھا خراب کر کر بیٹھ جائیں اور پھر یہ بولیں کہ آپ نے یہ کریم بتائی تھی تو آپ کی کریم سے میرا فیس خراب ہو گیا تو میں آپ کو کبھی بھی ایسی کریم سے جسٹ نہیں کروں گی اگر آپ یہ ساری احتیاطیں جو بھی میں بتاؤں گی وہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ یہ کریم یوز نہ کریں جو میں دوسری کریم بتا رہی ہوں وہ یوز کریں اس سے آپ کو جلدی ریزلٹ ملے گا وہ کون سی کریم ہے سائٹون پلاس میرے پاس یہ پڑی ہوئی بھی ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں لازمہ سائٹون پلاس ہائیڈوکنائن پلاس ٹی میلیزم ایسی بہت سی کریم سے جن سے آپ کی پیگمنٹیشن ختم ہو جاتی ہے ان ساری کریمز کا ایک ہی فرمولین کریمز کو آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں ان ساری کریمز میں کیا ہے ہائیڈوکنائن ہے پلاس پریٹنائن ہے یہ دونوں کمبینیشن پیگمنٹیشن ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہوتے ہیں اور فاسٹلی یہ آپ کو ریزنٹ دے دیتے ہیں اس کے ساتھ احتیاط میں بار بار سب ویڈیو میں یہ بتاتی ہیں اس کے ساتھ آپ کو اپنے فیس کو بلکل دوب سے بچانا ہوگا جب بھی دوب میں جائیں اپنے فیس کے اوپر کوئی ماسک بھی پین لیں اور اس کے ساتھ جب آپ گھر میں ہوتے جہاں پر آپ کی سن لائٹ ریل لگ دی ہوتی ہے تب بھی آپ سن بلوک لازمی یوز کریں اور جب گھر سے بھائی نکلتے ہیں تب بھی سن بلوک لازمی یوز کریں اس کے لیے ایک ہلتی ڈائٹ سیجیسٹ کر لیں اپنی ڈائٹ میں ہلتی چیزیں ایڈ کریں اس میں فلیکس سیڈ بھی ہو جائے گا چیا سیڈ ہو جائیں گے پالک کا جوس چکندر کا جوس بہت سے بہت سے ایسے ویڈیٹیبلز ہیں جو آپ کی پگمنٹیشن کو ختم کرنے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے پگمنٹیشن کو ختم کرنے کے لیے ڈائٹ کی ویڈیو میں الگ سے بناؤں گی اس میں میں صرف آپ کو شوٹلی بتا رہی ہوں کون سا فروٹ کون سا ویڈیٹیبل آپ کی سکن کے لیے اچھا ہے سیلڈ بھی بہت افیکٹیو ہوتا ہے سیلڈ کو بھی ضرور ایڈ کیا کریں اپنی ڈائٹ میں اور اس کے ساتھ بہت زیادہ پانی پیا کریں اور ڈرائے فوٹس وغیرہ وہ بھی اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر لیں انشاءاللہ پھر آپ کی پگمنٹیشن سکس منت میں چل جہاں آپ کو سال لگے گا اس کریمز کو یوز کرتے ہوئے وہاں پر اگر آپ میری بتائی ہوئے دوسری کریمز یوز کرتے ہیں تو آپ کو پھر سکس منت میں آپ کی پگمنٹیشن انشاءاللہ ساری چلی جائے گی اور دوسری کریمز کو یوز کرنے کا طریقہ بھی ایک علاقہ ہے وہ میرے ویڈیو میں میرے چینلز میں ویڈیوز مجود ہوں گی وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری کریمز کو کیسے یوز کرنے فول نائٹ لگا کر نیس ہو جانا ان کریمز کو ان کریمز کو بھی یوز کرنے کا ایک طریقہ ہے اس طریقے سے اگر آپ یوز کرتے ہیں تب ہی آپ کے لئے افیکٹیو ہے ادروائز آپ پھر وہ کریمز نہ یوز کریں کیونکہ وہ سکین کے لئے جتنی اچھی ہیں جتنی پگمنٹیشن کو ختم کرنے کے لئے اچھی ہیں اتنی سکین کے لئے ڈینجرس بھی ہیں آپ کو اگر ان کو یوز کرنے کا طریقہ نہیں پتا تو آپ کبھی بھی ان کریمز کو اپنے فیس کے اوپر اپلائی نہ کریں اس کے لئے کوئی بھی کوسچن آپ کے مائنڈ میں پگمنٹیشن سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں